کہ کسی بھی تفسیر میں آپ دیکھ لیں اور آپ بس کہتے ہیں کہ تفسیر میں لکھ آئے ہر اچھے کو قرآن فرماتی تھی ایک دفعہ مولا و حسنیل رحمہ اللہ کے درس میں اندوٹی تھی انہوں نے اگایت کی تفسیر کی تو ایک شاگر میں وہ علم تھا اس نے کہا کہ یہ تفسیر کسی کی ہے مولا و حسنیل رحمت اللہ نے فرما ایک مفسر نے تو اس نے پوچھا کہ قوم سے مفسر نے مولا و حسنیل ہنس پر نے کہا کہ میں نے کیا ہے میں بھی مفسر ہوں اس نے کہا میں یہ تفسیر کیا حوالہ دے دیں اور تفسیروں میں تو یہ لکھا ہے اور تم نے یہ کہا مولا و حسنیل علی نے فرمایا کہ میں نے جو کچھ کہا اس میں غلطی ہے اس نے کہا نہیں پھر اس نے کہا کہ میں بھی مفسر ہوں بھی مفسر ہے نام رجال ہوں رجال ہوں پھر اس نے کہا کہ تفسیر میں یہ لکھا ہے مولا و حسنیل علی فرمانے لگے کہ ہمارے علاقے میں ایک ساتھ ایسا بندہ تھا وہ ایک خان ایک نوات کے ساتھ ایک چودری کے ساتھ نو کرتا لیکن تھا بڑا صادہ انسان کئی مدر گزر گئی گھر نہیں گیا انہوں کر تو گھر سے بلک صاحب نے خط لکھا اس کو خط آیا تو خط میں لکھا ہے کہ جنبی گھر پہنچ جائے تمہاری بیوی جو ہے جس کی خان فوتو جادی کیا کہتے ہیں بیوہ ہو گئی ہے جنبی گھر پہنچ آئے تمہارا تمہاری بیوی جو ہے بیوہ ہو گئی ہے انہیں جب خط پڑا رونے لگا چودری صاحب کے پاس گیا کہ مجھے چھوٹی دیو میں کر جا رہا ہوں اس نے کہا کیوں کہا کہ میرے بیوی جو ہے بیوہ ہو گئی ہے اس نے کہا خط آکر بندی تم زندہ ہو تمہاری بیوی کیسے بیوہ ہو گئی تم زندے ہو گئی ہے میں چھوٹی دیتا ہوں لیکن یہ نہ کہا کہ میرے بیوی بیوہ ہو گئی اس نے کہا نہیں نہیں مجھے ملک صاحب نے لکھا ہے ملک صاحب کوٹ نہیں مارنے ملک صاحب جھوٹ نہیں بور دے ملک صاحب نے لکھا ہے پھر اس نے کہا کہ تم زندہ ہو گئی ہے تمہاری بیوی بیوہ نہیں ہو سکتی یہ نہیں کہو کہ میری بیوی دیوہ ہو گئی ہے چھوٹی دے تھا کہ نہیں نہیں ملک صاحب کو نہیں مارنے ملک صاحب جھوٹے کو دیکھ تو ایسی بات ہے کہ تم کیا دیو کہ نہیں تفسیر نہیں لکھئے تفسیر والا بھی انسان ہے اور تفسیر کی حیثیت اور تفسیر کے حال کو اور تفسیر والی کے حالت کو وہ بھی سمجھنا چاہیے تفسیر تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہو چکی ہے دنیا میں سب سے پہلا مفسر قرآن کریم کا وہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تھی اس کے بعد اس کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین لیکن ان میں سے دس صحابہ کرام جن کی تفسیر مشہور ہے صحابہ کرام تھے اس میں خلافہ اربار اور کچھ اور ہیں جن کی تفسیر حیرہ چیخ و قرآن نے نیل و سائرین فی تقادر مفسرین میں لکھی ہے ہر ایک تفسیر کرنے والی کیلئے ضروری ہے کہ نیل و سائرین بھی تقادر مفسرین کا مطالعہ کریں شہور قرآن نے بڑے عرق ریجی سے اور بڑی میند سے یہ لکھی ہے اس لیے کہ آپ کو مفسرین کے حالت معلوم ہو ہر کسی بھی حوالہ نہیں دینا چاہیے تو صحابہ کرام میں سے مفسرین پھر تابعین میں سے تقریباً پچاس مفسرین ہر اچھو قرآن نے ذکر کی ہیں پھر قرم اول میں تقریباً ترکن مفسرین پھر قرم سانی میں مفسرین قرم سالس میں مفسرین قرم رابع میں مفسرین قرم خانس میں مفسرین حتیٰ کہ اس قرم تک حیرت شہور قرآن نے مفسرین کے حالات لکھے اس میں کچھ مفسرین ایسے ہیں جو اہل سنت والجماعت ہیں اور تفسیر میں مختلف قسم کے لوگوں کی اقوال بھی موجود ہیں تو کچھ مفسرین ایسے ہیں جو آل سنت والجماعت ہیں کچھ مفسرین ایسے ہیں جو موتہ زبائیں کچھ مفسرین ایسے ہیں جو شیعہ ہیں کچھ ایسے ہیں جو روافظ ہیں تو اگر تم سے تفسیر کا حوالہ دیتے ہو تمہیں یہ پتہ نہیں کہ مفسر کس اقیدی کا ہے اور حوالہ اقیدی پر دیتے ہو تو یہ درقل ہی کر جاتی ہیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ تفسیر کی حیثیت کیا ہے ہر اچھے پھر قرآن میں عربی میں لکھ آتا عربی میں نیلو ساورین فی تقادر مفسرین پھر اس کا ارد ترجمہ کیا گیا آسانی کیلئے یہاں ملتا ہے تو ارد ترجمہ وہ تو اب آسانے پڑھنے کیلئے جو ابھی زیادہ نہیں سمجھتی ہے کہ وہ دیکھ لیں کہ اس مفسر اور اس تفسیر کی حیثیت کیا ہے یہ ضروری ہے پھر تفسیر کرنا ہو تو تفسیر کیلئے چار طریقے ہیں جو اب رشیح القرآن نے الاربیات میں لکھے ہیں لا اصیر رجل بصیرہ دل قرآن حتی آدم اربان کوئی بھی انسان قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ وہ چار طریقے نہ سمجھے بھی انسان